بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدہ رہے سے پہلے چھوٹے سو روکیسٹ لال سبسکیبڈن کو کلک کیجئے ساتھ دی گئی بیل ایکن کو پریس کیجئے تاکہ میری مہدہ رسی پی کا نوٹیفیکیشن آپ بھی پاسکیں شرین تھمز اب دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم خاصتہ اور مزدار سموسے بنانے کے لیے یہاں پر ہم نے 1.5 cup میدہ لیا ہے یعنی کہ 1.5 cup اور وزن کے لیے آج سے 500 gram ہے اب یہ جو میدہ ہے اسے بھی ایٹ کر دیں گے اور میدے کو ہم نے ایک دفعہ چھنڈی سے چھان لیا تھا 1.5 table spoon نمک ایٹ کریں گے 1.5 table spoon ایٹ کریں گے ایجوائن اور ایجوائن ضرور ایٹ کیجئے ہزو کو درست کرتی ہے اب اس میں ایٹ کریں گے 3 table spoon گھی اور گھی جو ہے وہ ملٹ نہیں ہونا چاہیے اور یہاں پر آپ گھی کا ہی کیجئے گا کیونکہ گھی ایٹ کرنے سے جو ہم سموسے بنائیں گے میدے کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا اب ایک دفعہ مٹھی بنا لیں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں میدے جو ہے وہ کمبائنڈ ہو رہا ہے جو ہم نے گھی اٹ کے وہ بلکل پرفیکٹ ہے اب ساتھ ساتھ ہمیں اٹ کریں گے پانی اور ساتھ ساتھ مکس بھی کریں گے ایک ساتھ پانی نہیں اٹ کریں گے ورنہ جو ڈو ہوگی وہ نرم ہو جائے گی اب ڈو جو ہے وہ بلکل تیار ہے اور اس میں پانی جو ہے ورن کپ ہم نے لیا تھا اور تقریباً فی ڈی بل سپون بچ چکا ہے اور اس طرح سے ڈو جو ہے وہ اتنی سخت ہونی چاہیے اور اب اوپر سے کور کریں گے اور اسے کریں گے سائٹ پہ اب اوپر ہم آئل لگا دیں گے تاکہ ہم جب ڈو کو رکھیں تو ڈو کے اوپر پیپڑی نہ بنیں اوپر سے کور کر دیں گے اور سائٹ پہ کریں گے سموسوں کی سٹفنگ بنانے کے لئے ایک پہن لیں گے اور سمیٹ کریں گے 2 ڈی بل سپون اوئل ایک میڈیم سائز کا ہم نے پیاز لیا تھا جسے ہم نے چاپ کر کر لیا ہے اچھی طرح سے میکس کریں گے اس کے ساتھ ہی سمیٹ کر دیں گے تین ادر ہری میرز جنہیں ہم نے چاپ کر کر لیا ہے 1 ڈی بل سپون سابو دنیا جسے ہم نے ہاتھ میں مسل لیا ہے سٹفنگ میں بہت ہی زبردست ٹیسٹ آیا کا اچھی طرح سے میکس کریں گے اب ہلکا سا ہم نے فرائے کریں گے پیازو کو ہم نے کلر نہیں چینج کرنا بس ہلکا سا ہم نے فرائے کرنا ہے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائیں اب اس پارٹ پر اس میں اٹھ کریں گے 1 ڈی بل سپون چیلی فلیکس 1 ڈی بل سپون نمک یا پھر اپنے ذائقی کا کارڈنگ میکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور ہلکا سا ہم نے فرائے کر لیں گے تقریبا 1 منٹ تک اب اس میں اٹھ کریں گے 1 ڈی بل سپون گھنا پیسا گرہ مسالہ چارہ دست ہم نے آلو لیا تھے میڈیم سائز کے جنے ہم نے نمک اٹھ کر کے بول کر لیا ہے اب اس طرح سے ہینڈز کے مدد سے توڑ کر اٹھ کریں گے اب اچھی طرح سے میکس کریں گے اور سٹفنگ کو ہم ایک منٹ تک پکا لیں گے سٹفنگ کو پکاتے ہوئے ایک منٹ ہو چکا ہے فلیم کو کر دیں گے اور اس میں اٹھ کریں گے مٹھی برہار دنیا اب اس طرح سے میکس کریں گے اور شٹفنگ کو ہمیں اچھ لیٹ میں نکالیں گے اور تھنڈا کڑ لیں گے اور ایک دفتیں اس طرح سے کر لیں گے رول اور چھوٹ ہوں لویاں توڑ لیں گے اس طرح سے ایک لوہی سے دو SHMوں سے بن جائیں گے تو لویاں ہم نے توڑ لیں اب ان کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے اس طرح سے تو پیڑے ہم نے بنا ل lose سائٹ پر کریں گے اب اس طرح سے ایک پیڑا لیں گے اور اسے اس طرح سے چمٹا کر لیں گے اور اب بیدن کی مدد سے ہم بیل لیں گے جس میں لائر آف مالی رویشن تو پیڑے کو اب ہم نے بیل لیا ہے بہت در موٹا نہیں رکھیں گے کہ جب ہم سموسے بنائیں گے جو پٹی ہوگی وہ کچھی رہ جائے گی اس لیے آپ نے پٹی کو اس طرح سے پتلا ہی بیلنا ہے اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کی یہ پٹی موٹی ہوگی تو جو سموسا ہوگا وہ خستا نہیں بنے گا اسی طرح سے ہم دوسرے پیڑے بھی بیل لیں گے تو پیڑوں کو ہم نے بیل لیا ہے اور ان کو آپ نے ایک جیسا ہی بیلنا ہے یہ نہیں کہ آپ کچھ چھوٹی اور کچھ بڑی روٹیاں رکھیں ورنہ تو جو سموسے ہوں گے وہ شیپ میں چھوٹے بڑے ہوں گے تو اگر آپ سیم ان کو بیلیں گے تو سموسے ایکول بنیں گے اور پارفیکٹ تو اب ان کو کریں گے سائٹ پہ تو اب چلیں سموسے بنانے سٹارٹ کرتے ہیں پٹیوں کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے ایک پٹی کو ہم اس طرح سے کر لیں گے شیپ بن جائے گی اسے سیدھا کر لیں گے پھر اس پر لیر آخ مارے ورحیم ایک پٹی لیں گے اور اس کے کونرز پر ہم لگا لیں گے پانی اور ایک طرف سے اٹھائیں گے اور پھر دوسرے طرف سے اٹھا کے اس کی نیچے ورے کے ساتھ ہم اس کو پریس کر دیں گے اچھی طرح سے اور اب اس کے اندر اٹ کریں گے ہم سٹافنگ اب اس طرح نیچے رکھیں آپ نے اس کو آگے سے پریس کر دینا اچھی طرح سے اب مشیلہ یہ سموسہ بن جکا ہے اسے ایک ٹرے میں رکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسی طرح سے ہم دوسرے سموسے بنائیں گے تو اب مشیلہ سموسے ہم نے بنا لیا ہے تو اب جانے نے فرائے کرنا سٹارٹ کرتے ہیں مشیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبدس لگ رہے ہیں کڑھائی میں ہم نے اوئل لیا ہے اور اوئل کو ہم نے گرم کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈ کر دیں گے سموسے فرائے کرنے کے لئے مشیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں سموسے کتنے زبدس فرائے ہو رہے ہیں ان کو ہم ہلکی فلیم پر فرائے کریں گے ان کی جو پٹی ہے وہ بھی اچھی طرح سے پک جائے اور یہ کرسپی ہو جائے اب ان کو پلٹ لیں گے رکیم مانے گھر پر ہی آپ بہت ہی آسانے سے ان سموسوں کو بنا سکتے ہیں اور بہت ہی کم بچٹ میں بھی اور مشیلہ یہ بہت ہی زبدس بنتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سموسے آپ نے گھر میں بنایا ہے یا پھر آپ باہر سے لے کر آئے ہیں بہت ہی زبدس کرسپی بنتے ہیں مشیلہ یہ سموسے فرائے ہو چکے ہیں انہیں نکال لیں گے اور ایکس فائل جھاڑ لیں گے چھنی کی مدد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اسی طرح سے ہم دوسرے سموسے بھی ایڈ کریں گے اور فرائے کر لیں گے فائنلی ہم نے سموسوں کو ماشیلہ آپ دکھ سکتے ہیں کتنے زبدس لگ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم ساف کریں گے کیچپ جس کی ریسیپی میں اپلوڈ کر چکی ہوں کیچپ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا اور آئے بٹن میں بھی بہت ہی آسانی سے آپ کس طرح سے کیچپ بھر میں بنا سکتے ہیں علو کے یہ خستہ اور مزیدار سموسے اتنے مزیدار بنتے ہیں کہ موں میں ہی گل جاتے ہیں تو اب چلیں ایک سموسا میں آپ کو چیک بھی کروا دیتی ہوں اتنہ خستہ بنا ہے یہاں پر اگر آپ کو ریسیپی تھوڑی سی بھی اچھی لگیے تو پلیز سبسکرائب لائک اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے آپ ری فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اور افتاری میں ویسے بھی سموسے پاکوڑے تو سب ہی بناتے ہیں تو گھر میں آپ بہت ہی آسانی سے سموسے بنا سکتے ہیں اس میں لائے روخ مانے بھائی ماشیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبادست بنا ہے سٹافنگ کتنی زبادست لگ رہی ہے بھی یہ گرما گرم ہے کیچپ بھی چٹنی کے ساتھ آپ نے ساف کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو ریسیپی کے ساتھ بھی بھی لیں گے اپنا اور پیاروں کا رکھیں بہت زیادہ خیار تینکس ور واشنگ آل افیز